باب بائس اور عید فطیر جس کو عید فسا کہتے ہیں نزدیک تھی اور سردار کاہین اور فقی موقع ڈھوڑ رہے تھے کہ اسے کس طرح مار ڈالیں کیونکہ لوگوں سے ڈرتے تھے اور شیطان یہودہ میں سمایا جو اسکروتی کہلاتا اور ان بارے میں شمار کیا جاتا تھا اس نے جا کر سردار کاہینوں اور سپاہیوں کے سرداروں سے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح ان کے حوالے کرے وہ خوش ہوئے اور اسے روپیے دینے کا اقرار کیا اس نے مال لیا اور موقع ڈھوڑنے لگا کہ اسے بغیر ہنگامہ ان کے حوالے کر لے اور عید فطیر کا دن آیا جس میں فسے زبا کرنا فرض تھا اور یوسو نے پترس اور یحنلہ کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے کھانے کے لیے فسے تیار کرو انہوں نے اس سے کہا تو کہا چاہتا ہے کہ ہم تیار کریں اس نے ان سے کہا دیکھو شہر میں داخل ہوتے ہی تمہیں ایک آدمی پانی کا گھلہ لیے ہوئے ملے گا جس گھر میں وہ جائے اس کے پیچھے چلے جانا اور گھر کے مالک سے کہنا کہ وہ استاد اس سے کہتا ہے وہ مہمان خانہ کہاں ہے جس میں میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فسے کھاؤں وہ تمہیں ایک بڑا بالا خانہ آراستہ کیا ہوا دکھائے گا وہیں تیاری کرنا انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا وہ ایسا ہی پایا اور فسے تیار کیا جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے اس نے ان سے کہا مجھے بڑی عارض تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسے تمہارے ساتھ کھاؤں کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسے کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں باٹ لو کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آ لے پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے میری یادگاری کے لیے یہ ہی کیا کرو اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے مگر دیکھو میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے کیونکہ ابن آدم تو جیسا اس کے واسطے مقرر ہے جاتا ہی ہے مگر اس سخص پر افسوس ہے جس کے وسیلے سے وہ پکڑوائی جاتا ہے اس پر وہ آپس میں پوچھنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ کام کرے گا اور ان میں یہ تقرار بھی ہوئی کہ ہم میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے اس نے ان سے کہا کہ غیر قوموں کے بادشاہ ان پر حکومت چلاتے ہیں اور جو ان پر اختیار رکھتے ہیں خداوند نعمت کہلاتے ہیں مگر تم ایسے نہ ہونا بلکہ جو تم میں بڑا ہے وہ چھوٹے کی مانند اور جو سردار ہے وہ خدمت کرنے والے کی مانند بنے کیونکہ بڑا کون ہے وہ جو کھانا کھانے بیٹھا ہے یا وہ جو خدمت کرتا ہے کیا وہ نہیں جو کھانا کھانے بیٹھا ہے لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں مگر تم وہ ہو جو میری آزمائشوں میں برابر میرے ساتھ رہے اور جیسے میرے باپ نے میرے لیے ایک بادشاہی مقرر کی ہے میں بھی تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں تاکہ میری بادشاہی میں میری میز پر کھاؤ پیو بلکہ تم تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے بار قبیلوں کا انصاف کرو گے شمون شمون دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گہوں کی طرح پھٹکے لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ ترح ایمان جاتا رہے اور جب تُو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا اس نے اس سے کہا اے خداوند تیرے ساتھ میں قید ہونے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں اس نے کہا اے پترس میں تُو سے کہتا ہوں کہ آج مرغ بانگ نہ دے گا جب تک تُو تین بار میرا انکار نہ کرے کہ مجھے نہیں جانتا پھر اس نے ان سے کہا کہ جب میں نے تمہیں بٹوے اور جھولی اور جوتی بغیر بھیجا تھا کیا تم کسی چیز کے محتاج رہے تھے انہوں نے کہا کسی چیز کے نہیں اس نے ان سے کہا بگر اب جس کے پاس بٹوا ہو وہ اسے لے اور اسی طرح جھولی بھی اور جس کے پاس نہ ہو وہ اپنی پوشاک بیچ کر تلوار خریدے کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ جو لکھا ہے کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا اس کا میرے حق میں پورا ہونا ضرور ہے اس لئے کہ جو کچھ مجھ سے نسبت رکھتا ہے وہ پورا ہونا ہے انہوں نے کہا اے خدا بند دیکھ یہاں دو تلوارے ہیں اس نے ان سے کہا بہت ہیں پھر وہ نکل کر اپنے دستور کے معافق زیتون کے پہاڑ کو گیا اور شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے اور اس جگہ پہنچ کر اس نے ان سے کہا دعا کرو کہ آدمائش میں نہ پڑو اور وہ ان سے بمشکل الگ ہو کر کوئی پتھر کے ٹپ پہ آگے بڑھا اور گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو اور آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا وہ اسے تقویت دیتا تھا پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دلسوزی سے دعا کرنے لگا اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بودھیں ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا جب دعا سے اٹھ کر شاگردو کے پاس آیا تو انہیں غم کے مارے سوتے پایا اور ان سے کہا تم سوتے کیوں ہو اٹھ کر دعا کرو تاکہ آجمائش میں نہ پڑو وہ یہ کہی رہا تھا کہ دیکھو ایک بھیڑ آئی اور ان بارہ میں سے وہ جس کا نام یہودہ تھا ان کے آگے آگے تھا وہ یوسو کے پاس آیا کہ اس کا بوسر لے یوسو نے اس سے کہا اے یہودہ کیا تو بوسر لے کر ابن آدم کو پکڑواتا ہے جب اس کے ساتھ یوں نے معلوم کیا کہ کیا ہونے والا ہے تو کہا اے خدا بند کیا ہم تلوار چلائیں اور ان میں سے ایک نے سردار کاہن کے نوکر پر چلا کر اس کا دہنا کان اڑا دیا یوسو نے جواب میں کہا اتنے پر کفائت کرو اور اس کے کان کو چھو کر اس کو اچھا کیا پھر یوسو نے سردار کاہنوں اور حیکل کے سرداروں اور بزرگوں سے جو اس پر چاہے تھے کہا کیا تم مجھے ڈاکو جان کر تلواریں اور لاتھیاں لے کر نکلے ہو جب میں ہر روز حیکل میں تمہارے ساتھ تھا تو تم نے مجھ پر ہاتھ نہ ڈالا لیکن یہ تمہاری گھڑی اور تاریکی کا اختیار ہے پھر وہ اسے پکڑ کر لے چلے اور سردار کاہن کے گھر میں لے گئے اور پترس فاصلے پر اس کے پیچھے پیچھے جاتا تھا اور جب انہوں نے سہن کے بیش میں آگ جلائی اور مل کر بیٹھے تو پترس ان کے بیش میں بیٹھ گیا ایک لوڑی نے اسے آگ کی روشنی میں بیٹھا ہوا دیکھ کر اس پر خوب نگاہ کی اور کہا یہ بھی اس کے ساتھ تھا مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ اے عورت میں اسے نہیں جانتا تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ تو بھی انہی میں سے ہے پترس نے کہا میں نہیں ہوں کوئی گھنٹے بھر کے بعد ایک اور سخص یقینی طور سے کہنے لگا کہ یہ آدمی بے شک اس کے ساتھ تھا کیونکہ گلیلی ہے پترس نے کہا میں میں نہیں جانتا تو کیا کہتا ہے وہ کہی رہا تھا کہ اسی دم مرغ نے بانگ دی اور خداوند نے پھر کر پترس کی طرف دیکھا اور پترس کو خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس سے کہی تھی کہ آج مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو تین بار میرا انکار کرے گا اور وہ باہر جا کر زار زار رویا اور جو آدمی یسو کو پکڑے ہوئے تھے اس کو ٹھٹھوں میں اُلاتے اور مارتے تھے اور اس کی آنکھیں بند کر کے اسے پوچھتے تھے کہ نبوہ سے بتا تجھے کس نے مارا اور انہوں نے تانہ سے اور بھی بہت سی باتیں اس کے خلاف کہیں جب دین ہوا تو سردار کاہین اور فقی یعنی قوم کے بزرگوں کی ملیس جمع ہوئی اور انہوں نے اسے اپنے صدر عدالت میں لے جا کر کہا اگر تم مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے اس نے ان سے کہا اگر میں تم سے کہوں تو یقین نہ کروگے اور اگر پوچھوں تو جواب نہ دوگے لیکن اب سے ابن آدم قادر مطلب خدا کی دہنی طرف بیٹھا رہے گا اس پر ان سب نے کہا پس کیا تو خدا کا بیٹا ہے اس نے ان سے کہا تم خود کہتے ہو کیونکہ میں ہوں انہوں نے کہا اب ہمیں گواہی کی کیا حاجت رہی کیونکہ ہم نے خود اسی کے موہ سے سن لیا ہے موسیقی